ناظرین اسلام علیکم کھلی بات آصف شرویلہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر و قدمت ہیں ناظرین بہت سے ٹاپکس پہ ہم نے بات کی ہے اور بہت سے معاملات کو حل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے اور اس بات تک ہم نے پہنچنے کی کوشش کی کہ یہ کریپشن کس لیے ہے یا یہ معاملات جو ہیں عوامی سطح پہ کیوں نہیں پہنچ پاتے آج جو ہمارے پرگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بلکل ان سب سے ہٹ کے ہے ایک دور تھا جب پاکستان میں اسٹیش ڈراما ڈراما شائقین بہت تعداد میں آیا کرتے تھے لیکن تھیٹر کے حوالے سے پہلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھیٹر کی بنیاد انگلیستان سے رائج ہوئی پہلے تھٹر کو نو ٹنکی بھی کہا جاتا تھا اور جلوہ گری بھی کہا جاتا تھا اور اسٹیج یونان سے اجاد کیا گیا اور یونان میں بھی تھٹر موجود ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو تھٹر اجاد ہوا جبکہ یہ ان سے پہلے ہے اور اس کے وہاں پہ تھیٹر آپ کو نظر بھی آئے گا پہلے جو تھیٹر ہوا کرتا تھا وہ پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے درمیان میں بنایا جاتا تھا اور اسی طرح سے ترقی کرتے کرتے تھیٹر جو ہے وہ ایڈ لینڈ چلا گیا یعنی کہ لندن لندن میں الزبت ٹیلر نے اس درامے کو تھٹر کو یعنی کہ فروغ دینے کی کوشش کی تو اس وقت لائٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا لائٹس نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ شما جلا کے یا کوئی ایسا لائٹین وغیرہ جلا کے وہ تھٹر کیا کرتے تھے یعنی کہ نو ٹنکی کیا کرتے تھے اس کے بعد الزبت ٹیلر کے بعد جو درامے میں اور مزید جو تبدیلی آئے جیسے کہ آپ کپڑوں کی تبدیلی دیکھتے ہیں پردے کی تبدیلی دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو جو رائٹس کیا وہ شیکس پیر نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا ہے جولیٹ کے حوالے سے درامے تو وہ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اس کی کہانیاں پڑی ہوں گی تو رومی اینڈ جولیٹ کے نام سے انہوں نے دراما کیا اور اس میں بہت سی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں اس کے بعد بھارت میں بہت سے ڈرامے ہوئے بھارت میں کالی داس نے ڈراما ہندوستان میں شروع کیا تو یہ ڈراما جو تھا یہ مذہبی طور پر ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے مذہب کی کتابیں نکالتے تھے اور اس کے حوالے سے وہ کہانیاں بناتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے اس کے بعد جو اردو زبان میں ڈراما ہوا وہ ماجد علی شاہ صاحب نے پہلا ڈراما لکھا یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے اپنے دور میں اور انہوں نے ایک ڈرامے کو تخلیق کیا یعنی کہ ایک کہانی لکھی اور اردو ڈرامے کو کیا گیا وہاں سے اردو ڈرامے کی بنیاد پڑی اس کے بعد بہت سی تبدیلیاں آتی گئی جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو اس میں تبدیلی آ گئی پھر ڈرامے کا مقصد اصل یہ ہوتا ہے یعنی کہ ناٹک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اپنی ثقافت کو اپنے کلچر کو اور فروغ دیا جائے لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں جس صدی میں ہم یہاں پہ موجود ہیں چونویں صدی میں اور دو ہزار بائیس میں ہم موجود ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کی شکل اب کہاں چلی گئی اسی موضوع پہ بات کریں گے تو ہمارے ساتھ بہت نیس سینئر ڈائریکٹر موجود ہیں ہمارے درمیان جناب خادم حسین اچوی صاحب اچوی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت ایسی ہے جس نے بڑا تجربہ حاصل کیا اور وہ ایک چھوٹی سی جگہ سے انہوں نے اسٹیگل شروع کیا اور آج ان کے ڈرامے ڈائریکشن کے نام سے بڑے مشہور ہوتے ہیں ان کے کئی ڈرامے مشہور ہیں اور ابھی آرٹس کونسل آف پاکستان میں اسٹیج ڈراما ہوا اس میں بھی انہوں نے اپنا بہت خوبصورت ڈراما کیا تھا جو بہت مقبول ہوا اور لوگوں نے کافی پسند کیا کنبا کے نام سے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ٹھیک میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے بہت زیادہ سینئر بھی ہیں جناب یونس میمن صاحب ہم آپ دونوں کو خوشامدیت کہتے ہیں اپنے اسٹیڈیو میں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو کال پہ موجود ہوں گے وہ یو ایسے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابا سٹیج ڈائریکٹر فرقان حیدر صاحب تو ہم ان سے بھی بات کریں گے کچھ دیر کے بعد سب سے پہلے پر خادم حسین اچوی صاحب آپ سے یہ جاننے کے کوشش کروں گا کہ پہلے جو ڈراما ہوا کرتا تھا جس کے نو ٹنکی کہلاتا تھا یا آغا حشر کے ڈرامے ہوتے تھے یا دیگر ڈرامے ہوتے تھے تو اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ آصف اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ اور آپ کی آصف شرمیلہ کے ساتھ کھلی بات تو میں پہلے بتا دوں کھلی بات تو میں کر نہیں سکوں گا یہ آپ کا ٹیٹل ہے آپ کریں اور آپ نے ڈرامے کے بارے میں بہت سی اچھی باتیں کر دی ہیں اور تقریباً ڈرامے کی تاریخ بتا دیئے میں ان چیزوں سے لا علم ہوں بالکل مجھے پتا نہیں ہے میں 81 82 میں کراچی میں آیا تھا تو میں جو ڈراما سمنتا ہوں حالانکہ میں نے علی احمد صاحب بڑے سغیر کے بہت بڑے ریٹر ڈائریکٹر تھے علی احمد صاحب اس کی ناٹک اکیڈمی تھی اس میں بھی میں نے داخلہ لیا تھا لیکن بسیکلی میں ڈرامے کو جو میں اس فیلڈ میں آیا ہوں 81 82 کے بعد تو میں اپنے جس کو روحانی استاد بھی سمنتا تھا عمر شریف صاحب کو ان کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے دیکھتا تھا صرف اور ان کے ڈراموں کا فلویر تھا اور ان کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے اس طرف میں آیا ہوں تو جو تاریخ آپ بتا رہے ہیں یہ تو پرفیکٹ ہے اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے تو ڈرامے کی تاریخ ہے لیکن میں ان سے لا علم ہوں تو اس وقت کیا تھا لیکن آپ نے ایک بات کی کہ میں اس سے لا علم ہوں لیکن آپ کے جو میں نے ٹھٹر دیکھے ہیں اس کے اندر سیٹ تبدیل ہوتا ہے اور آج کل تو ایک ہی سیٹ پر ڈراما ہوتا نہیں لیکن آپ کے یہاں ٹھٹر کئی سیٹ تبدیل ہوتے ہیں تو یہ تو پرانا وہی انگ نظر آتا ہے وہی بات نظر آتی جو ٹھٹر اصل ہوا کرتا ہے لیکن ہم نے مقصد کوشش کی جدید دور کے حساب سے عمر شریف صاحب کی جو ایک اروج تھا جو میں جب ڈراموں میں آ رہا تھا تو میں سریکی سپیکنگ ہوں اس شریف سے میرا تعلق ہے تو میرے گروپ ہے ہمارے چیئرمین ہیں عوامی سرائی کی سنگت کے نظری لغاری صاحب یہ لوگ ہمارے میرے سرپرست بھی تھے تو میرے ڈراموں میں آتے بھی تھے فیملیز کے ساتھ تو جب میں نے ایک دو ڈرامے کیے تو اس کے بعد لغاری صاحب نے مجھے کہا اچوی صاحب اب آپ سرائی کی ڈرامے کریں تو میں نے ان سے ریکویشٹ کی کہ لغاری صاحب میں آیا ہوں آپ عمر شریف کو دیکھ کے اور ان کے مقابلے میں سید فرقان حیدر صاحب آپ عمر شریف کو دیکھ کے آئے ہیں تو آپ ایکٹر بننے آئے چیز کومیڈیاں تو پھر آپ یہ پروڈکٹ پروڈیوسر اور ڈریکٹر کیسے بننے مجھے تو فنکار بننے کا شوق تھا میں نے ٹی وی کے بہت چکر کاٹے لیکن ایک انٹری کے لیے دو دو دن ایک ایک دن رات کو ساری رات پھر میں نے وہ اپنے فنکاروں والا اور سسٹروں وہیں دفن کر دیا پھر میں نے خود آگے ریٹر ڈریکٹر اور اس طرح کا سلسلہ شروع کیا اچھا یونس محمد صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ آپ نے بہت نیچلی سطح سے ڈراموں کا آغاز کیا ہے آپ کا تجربہ بھی رہا صحیح کہ جو نیچے سے آتا ہے اس کی بنیاد بڑی مضبوط ہوتی ہے اب آپ ماشاءاللہ ڈریکشن کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو آج کی جو تھیٹر ہو رہے اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آسف شرمیلا صاحب آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے تھیٹر کیا موضوع اٹھایا اور باقاعدہ آپ نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھیٹر کہاں سے شروع ہوا سارا کچھ بہت اچھی بات ہے یہ سارا جو آدمی تھیوری پڑھتا ہے تو زاہر نولیج بھی ہوتا ہے جب میں آیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا اور مجھے آزاکاری کا بھی شوق نہیں تھا مجھے ایک فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں میوزیکل پروگرام یہ ہو تو چھوٹا تھا تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا اپنے دوست سے کوسر علی نارنجا صاحب سے کہ آپ لوگ جب جاتے ہو جہاں پر تو وہاں پہ روزانہ فنکشن ہوتے ہیں اسے ملا ہاں تو میں نے گیا مجھے لے جایا کرو مجھے ابراہیم علی بھائی آڈیٹوریم ہوتا تھا جی جی ابراہیم علی بھائی آڈیٹوریم میں ایک پروڈیسر تھا سمی عبدین صاحب جنہوں نے فلم ہی بنائی اور تھیٹر کے بڑے پروڈیسر تھے تو انہوں نے کوسر سے کہا کہ مجھے کوئی گیٹ کیپر چاہیں گے تو تین چار گیٹ کیپر مل جائیں گے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کام کرے گا میں نے کہاں کروں گا پھر مجھے آدم جی آڈیٹوریم میں لے کر گئے گیٹ کیپنگ کے اندر تو میں گیٹ کیپر بن کے گیا وہاں پر سارا کچھ تو وہاں پہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا بطا اور یہ بدماشیاں یہ سب یہ 1975 میں بھی تھا جب میں انٹ ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ ایسے لوگ لپنگے یہ تو آپ کی بنیادی بات ہے میں نے آپ سے سوال یہ کیا میں یہ تھیٹر بھی آ رہا ہوں میں تھیٹر بھی آ رہا ہوں کہ جس طرح آج کا جو تھیٹر ہے وہ تو ایک یہ ہے نا کہ تھیوری ہے جو نئے جنرشن ہے ساری نئی ہم نے جو کیا ہے پریکٹیکل کیا ہے تو یہ پریکٹیکل کا کیونکہ اصل جو میں بات بتا رہا ہوں ڈیریکٹر کا مقصد ہی نہیں پتا یہاں پر نا لوگوں کو بوستوں کو پتا ہوگا بوستوں کو نہیں ڈیریکٹر مینز ایڈمیسٹیٹر جو نیچے سے شروع ہوتا ہے اوپر تک آتا ہے اس کو ایک ایک چیز کا مات پتا ہونا چاہیے کہ گیٹ پہ بکنگ پہ سیٹ پہ اسکرپ کیا چیک کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ساری چیزیں تھیٹر سے وابستہ ہیں تو میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اس طرح کرتے 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 جب ایک ایک دن کے ڈرامے ہوتے تھے اس کے بعد پھر ایک ڈراما آیا مہمہ کیسے کیسے سید فرکان حیدر صاحب کا اس میں مہین اختر صاحب نے کام کیا جو کمرشل ڈراما تھا اب اس کا نام چین کر کے اس کے بعد جب ایک انٹری کے لیے ایک لڑکا آیا جس کا نام تھا عمر شریف صاحب عمر شریف صاحب نے ایک انٹری کی اور اس نے دراما تھیٹر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا پھر ان کا لکھا ہوا ایک ڈراما سیونٹی نائن میں بے روپیا مہین اختر جس کے ڈریکٹر بھی فرکان حیدر صاحب تھے اب انہوں نے اتنا سکسس کیا کہ ڈراما یوں آ گیا اس کے بعد ڈاؤنس فول آیا ڈاؤنس فول آیا تو پھر اس کے بعد سر جوڑ کے بیٹھ گیا ڈاؤنس فول کیوں آیا اچھا میں آپ سے اس پہ آگے بات کروں گا کہ ڈرامے میں ڈاؤنس کیوں آیا یہ سوال میں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا سٹیج جنہوں نے بے تہاشا کام کیا اور اچھوی صاحب آپ نے بھی بات کی ان کا نام لیا اور آپ نے بھی ان کا نام لیا ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں سید فرقان حیدر صاحب بیمار ہیں سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سہد دے پروردگار ان کو سہتیاب کرے اور امریکہ میں ہیں اس وقت زیر علاج بھی ہیں فرقان حیدر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے فرقان حیدر صاحب آپ سے سوال یہ ہے میرا سب سے پہلے تو ہم نے آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہتیاب کرے آپ اپنے وطن سے اپنی مٹی سے دور ہیں لیکن آپ کی محبت یہاں کے لیے ہوتی ہے کہ میں پاکستان جاؤں اور جا کے وہی رونقے لگاؤں جو آج سے کچھ عرصے پہلے ہوا کرتی تھی عمر شریف کے ڈرامے آپ کیا کرتے تھے اور دیگر لوگوں کے آپ ڈرامے کیا کرتے تھے فلمیں آپ نے بنائی آپ نے بڑا کچھ دیا پاکستان کو پاکستان کے ڈرامے جو ہیں وہ دنیا بھر میں مقبول ہوئے تو فرقان حیدر صاحب آج آپ اسٹیج ہمارے جو پاکستان اسٹیج اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آج ایک آرٹسٹوں کے ساتھ ایک وشتہ ہوتا تھا اس میں آرٹسٹ نہیں ہوتا تھا وہ ایک شاملی کی طرح ہوتا تھا اور اب جو ہے اتنا بگڑ کی آئے ٹیٹر کہ لوگ اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں جو اتنے ریکووری ہوتی نہیں ہے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹیٹر ہوتا تھا میں نے شروع میں بتایا کہ ڈراما جو ہوتا تھا وہ مذہبی رسومات کو کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہوتا تھا لیکن آج کل یہ نظر نہیں آتا ہے ڈراموں میں بلکہ ڈراموں میں مجھے جنگت بازی زیادہ نظر آتی ہے تو یہ ڈراما بگڑا کیسے اور یہ ہمارے ڈراما شائکین روٹے کیسے ڈراما شائکین اس لیے روٹے کے ایک ہی ڈرامے کا نام پتل پتل کرتے رہے آپ اور لوگوں کو بے وکوس سمجھتے رہے تو پبلک بے وکوس نہیں ہے پبلک بہت سمجھدار ہے ہم نے ایک کے بعد ایک ایک سیریز کی بچاؤ مہین اختر بیروپیا مہین اختر جازن مہین اختر بر جانے تو مہین اختر اس کے بعد اومد شریف کے درامے ہوتے رہے برابر کہانیاں چینج ہوتی رہیں لوگوں کو کہانیاں چینج نہیں ملتی ڈراما نیا نہیں لکھا جا رہا جو ڈراما گگڑا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو اکھٹا کرنا پڑے گا سارے آرٹسٹوں کو اور جب ایک ڈراما ہوگا جس میں ہے علی آسان نیفان ملک شکیل صدیقی رہوف لالا اور جتنے مشہور آرٹسٹ ہیں سب ایک ڈرامے میں اور سلیم جو بھی ڈراما کرتا ہے وہ اس کو ایک ڈرامے میں رکھا جائے تو پبلک تو واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور جب آپ ایک جگہ آپ ہی ان تین ڈرامے تو کر رہے ہیں مگر اس میں آپ کو مہتر نہیں ہے اور کہانی نہیں ہے فرقان بھائی فرقان بھائی آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے اور یہ سوال یہ سوال میں خادر محسین اچوی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا لیکن ایک بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد آتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ٹھیٹر کے حوالے سے اسٹیج ڈراموں کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو سینئر ڈریکٹر ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں بابا اسٹیج ڈراما ڈریکٹر فرقان حیدر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا اچوی صاحب کہ اچوی صاحب ہمارے یہاں ٹھیٹر سے کہانی کیوں ختم ہو گئی ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں بابا اسٹیج وہ تو عمر کے حساب سے شاید آپ کہہ رہے ہیں میں فرقان حیدر کو ٹھیٹر کا بانی سمنتا ہوں کمرشل ٹھیٹر کا جو دنیا میں ٹھیٹر گئے اب وہ جن ڈراموں کے آپ بات کر رہے ہیں وہ وقت اور تھا زمانہ اور تھا پڑی لکھی کتابیں اور گئے لیکن سید فرقان حیدر نے مہین اختر صاحب نے عمر شریف صاحب نے دنیا میں ڈراما پھیلانے کے لیے کمرشل ڈراما عوامی کمرشل ڈراما جو لوگوں کو تفریح بھی فرام کرتا تھا اور میسیج بھی کنوے کرتا تھا وہ ٹھیٹر اب آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں کہ اس پہ زیوال کیوں آیا یہ آپ کا سوال ہے تو یہ میری نظر میں تو بانیا سٹیج ہے سید فرقان حیدر کیونکہ میں جب آیا تھا تو اسی کا توتی بولتا تھا انہی کا گروپ تھا انہی کے میں انہی کو دیکھ کے انہی کے مقابلے میں میری بات ادھو جائے گی تو لگائی صاحب نے مجھے بولا اب آپ سرائی کی ڈراما کرو میں نے ان کو ہاتھ باندے میں نے کہا دیکھیں میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں شاگیرد کی حیثیت سے ایک عام آدمی کی حیثیت سے سید فرقان حیدر گروپ کا اس کے بعد مہین اختر صاحب کا اپنی ایک ٹیم بنا کے اپنے روحانی استاد کا ان کو فالو کروں گا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے سمجھ آگئے کہ اگر میں نے سرائی کی ڈراما کیا تو پھر میں تو محدود ہو جاؤں گا بہرحال انہوں نے اجازت دی پھر ہم نے جو کام کیا وہ تو آپ آپ سب کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کمرشل ڈرامے کی بات ہو رہی ہے جی تو تھیٹر کے اندر کمرشل ڈراما اسٹارٹ ہوا میمنی ڈراموں سے یہ میں آپ کو بتا دوں آجا ٹھیک ہے یہ پکان صاحب بھی لائنگ پر ہے میری تاریخ میں یہ نہیں ہے لیکن یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہی میلنی ڈرامے سے اسٹارٹ لیا کمرشل ڈراما اور پہلا کمرشل ڈراما عمر شہریار صاحب نے کیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر عثمان میمن صاحب آدم سمرو صاحب یہ ایچ بی خان یہ او لوگ تھے جو مرہوم رزاق راجو صاحب اسکرپ لکھتے تھے باقی آزا کیونکہ آپ نے کہا کہ تھیٹر کے اندر کانیاں ختم ہو گئی ہے ضرور ہوگی اس لیے کے رائٹر ہی نہیں ہے کوئی کمر خرچید احمد صاحب اتنے اچھے رائٹر آج جو گھر بیٹھے ہوئے ان کو کوئی نہیں دیا رہا ہے یونس بھائی آپ کی بات کاٹتے ہوئے ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا اسٹار جس نے پاکستان پاکستان سے باہر ہمارے ملک کی بڑی نمائندگی کی ہے مزہ کے حوالے سے اداکاری کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں روف لالا صاحب روف لالا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جو جی آ رہی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام روف لالا صاحب فرقان حیدر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یونس مہمن صاحب یہاں پر موجود ہیں خادم حسین اچھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بات چل رہی ہے تھیٹر کے زوال کے حوالے سے کہ تھیٹر کا زوال کیوں آیا تو کیا ابھی فرقان حیدر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کہانی ختم ہو گئی ہے تو کیا واقعی کہانی ختم ہو گئی ہے یا لکھنے والے ختم ہو گئے ہیں یا ہم لوگ خود توجہ نہیں دیتے میرے بھائی تھیٹر کسی دور میں ختم نہیں ہوتا یاد رکھیں کام کرنے والے یا تو حالات کر دیتے ہمیں یا ہم لو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے اچھا مجھے آپ کی نہیں آ رہی اس کے میں کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہے نا کراچی کے ایٹی نائن میں ہے صحیح یہ فرقان حیدر کا ڈراما بکرا قصو پر ہٹ ہٹ ہوا ہم سب ہٹ ہو رہے اس کے بعد پھر کراچی کا حالات آت کے سامنے رہے پھر اس کے بعد یہ جو ٹریٹر جیسے تھی ہم چلاتے رہے میں تھا میرے ساتھی پنکار سے کرتے رہے امر بھائی لاہو چلے گئے انہوں نے بھی پھر آتی کیا یہاں ڈراما تو ابھی بھی ہے یہی کہ ڈراما ختم ہو گیا ہے نہیں میرا مقصد یہ نہیں لالا بھائی میری بات یہ نہیں ہے کہ ڈراما ختم ہو گیا ڈراما تو اب بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے اور کئی لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈرامے میں ڈرامے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کلچر کو اپنی ثقافت کو اپنی تہذیب کو بھی اجاگر کریں تو وہ ایک کہانی پر مبنی ہوتا تھا ڈراما جو ہوتا تھا ایک کہانی پر ہوتا تھا اب وہ کہانی نظر نہیں آتی ایسا لگتا ہے انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اب یہ فیسٹیبل سکتا ہے جناب یمال شاہد آپ نے فیسٹیبل میں آپ کا بھی ڈراما تھا یونیو سنمن کا بھی تھا کادر مسلو سویس آپ کا تھا مہرا تھا جو اچھے ڈرامے ہوئے جو انجن کو پذیرہ ہی نہیں دیکھیں کتنے اچھے ڈرامے بھی ہوئے یہ نہیں کہ نہیں لیکن ابھی فرقان بھائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے فرقان بھائی نے کہا کہ کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بار بار ہوتے ہیں ہر بار ہوتے ہیں اور ان کے نام بدل بدل کے ہوتے ہیں اس لیے ڈراما شائقین جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ وہی ڈراما نام بدل بدل کے دکھایا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے صحیح کہہ رہے ہیں فرقان بھائی پہلے تو فرقان بھائی کو کہاں ان کی مبارک بات بہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیل دے کندرسکی دے تیکھیں نام بدل بدل کے کرنا جو ہے وہ وہ صحیح نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے لکھنے والوں کو نئے کو چانت پینا چاہیے پرانے لکھنے والے جو صحیح بات ہے آپ کا آپ کا پوائنٹ آیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فرقان بھائی فرقان حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فرقان بھائی اب کیا کیا جائے کہ جو ہمارا تھیٹر ہے وہ دوبارہ سے بحال فرقان ہو سکے اور لوگ ٹکٹ خرید کے آ سکیں فرقان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے فرقان حیدر صاحب فرقان حیدر صاحب کی لائن ملقطع ہو گئی ہے ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو روف لالہ صاحب کیا ایسا کیا جائے وہی سوال جو میں فرقان بھائی سے کر رہا تھا آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارے جو شائکین ڈراما شائکین دوبارہ سے آئیں اور آ کے ڈراما دیکھیں ایک اچھی کہانی دیکھیں ایک اچھی تاثر لے کے جائیں جو پہلے ہوا کرتا تھا جب علی بھائی آڈوٹوریم تھا جب کیٹرک ہال ہوا کرتا تھا اس طرح کے ہال ہوا کرتے تھے کیٹرک ہال میں تو تبھی کمرشل ڈراما ہوا نہیں ٹھیک ہے علی بھائی میں ہوتے تھے پھر علی بھائی بن جو گیا پھر اس کو شنٹ ہم لوگوں نے کیا اور وہ ڈراما وہاں پہ بہت اچھے اچھے ڈراما ہو گیا ڈراما مہا نہیں ہے ہم جو کہتے ہیں نا ڈراما ختم ہو گیا ڈراما ختم نہیں ہوا ہے سمجھے ہر دور میں لوگ آتے ہیں چینج ہوتا ہے ڈراما اور کبھی کومیڈی کا دور ہوتا ہے کبھی ڈانس کا جو ہوتا ہے اور لاہور میں جس کو ڈانس دیکھنا ہوتا ہے وہ ڈراما دیکھتے ہیں جس کو ڈراما دیکھنا ہوتا ہے ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ڈراما دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ڈراما دیکھتے ہیں لیکن اب وہ ڈراما دیکھتے ہیں بھائی دراما جو ہے فرکان بھائی جب کرتے تھے خورتان بھائی نے اچھے چیکنج لگا ہے رامے کے لئے بڑی خدمات ہے ان کی ایسا بھی دراما کر لیا کہ وہ تو منڈے ہوتا کہ رامہ کمنچل نہیں ہے کمنچل رامے کے لئے اگر کچھ باتیں آپ کو اچھی بتائیں گے تو آپ پر بات دو سیر آدمی بیڈر میں خادم حسین اچھوی لالا بھائی آپ بھی بتائیں نا کہ کمنشل ڈرامے کے لئے کیا بنیادی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو آڈینس ہے وہ آیا اور آپ نے ایک بات تو بہت اچھی دیئے تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ ڈرامے میں یہ جس طرح کے جو مقالمیں ہو رہے ہیں جس طرح کے ڈانس ہو رہے ہیں تو کیا یہ لازمی ہے کہ یہی ہو آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں نا مثلا ایک کہانی پر کرتے ہیں یا ایک اس کے اوپر ٹھیم کے اوپر کرتے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں بھائی بات سنوی مسئلہ پتہ کیا ہے یہ سکتی ڈریکٹر کو کرنی چاہیے پھرکا نیزر صاحب کے ڈرامے میں ڈانس نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے عمر بھائی کی ڈرامے میں ڈانس نہیں ہوتے تھے ہمارے ڈراموں میں ایک آدھا رکھی ہے سیچویشن پہ ہو گیا اگر آپ ساتھ ڈانس رکھتے ہو تو اس کا مطلب آپ کو آپ آپ کو کومیڈی میں کمدوری ہے تو آپ نے ڈانس زیادہ رکھے میں خادم حسین اچوی صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ خادم صاحب ڈراما جو اصل ہمارا تھیٹر اسٹیج ہے جس کو کہ موہین اختر صاحب نے پھر عمر شریف صاحب نے کمرشل کیا اب شکیل صدیقی ہیں رعوف لالا ہے جو کلاچی میں کام کر رہے ہیں اور لہور بھی ہو ساتھ میں بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں اور لاہور کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے تو یہ فرق کیوں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ فرق آنے کی کیونکہ ڈراما تو ڈراما ہوتا ہے نا وہ تو ایک کہانی کو ہوتا ہے میں آپ کی بات کہ트 رہا ہوں اسلÚ ڈراما لاہور میں نہیں ہے اس ل Yugyev دراما لاہور میں لیکن نام تو وہ ڈراما لکھتے ہیں یا کھیل لکھتے ہیں میں تاہید کرتا ہوں لالا کی بات کا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں والگر اور ڈانسنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ایک گھنٹہ وہاں باقیادہ پورسن ہے ڈانس کا جس کو ڈراما دیکھنا ہے اور ڈراما دیکھیں اور اٹھ کے ڈانس والے چلے جاتے ہیں تو سویل احمد صاحب نے چھوڑا ببو برال صاحب نے امان اللہ صاحب جو کنگ کومیڈی تھا یہ سارے جو ہے مستانہ صاحب وغیرہ کیونکہ وہاں چھاپے پڑھنے لگے تھے میں ماغلت کے ساتھ میں کوئی تاہاں ہاں باقیادہ چھاپے پڑھ دیتے ہیں اچھا اچھا ایسا ہے کہ ابھی کیونکہ آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا اور لالا نے بھی کہا کسی نہیں تو میں آپ کی غلط فہم یہ ایک دور کر دیتا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ کا سوال ہے کہ ہمارے ڈرامے پر زیوال کیوں آیا کراچی سے ہم بات کر لیتے ہیں ادھر جیسا بھی ہو رہا ہے وہ جانے ان کا کام جانے ہمیں ان سے کوئی سروگار نہیں ہے کسی وقت اس شہر میں لاہور والے آتے تھے جیسے دبائی جاتے ہوں اور وہ تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہ آج ہم کراچی میں ٹھٹھر کر رہے ہیں ان لوگوں نے ہمارے ڈرامے پر زیوال نہیں لائے کیکے نا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمارا ڈراما بند نہیں کرایا اور ہمارے فنکاروں کا کہنا بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ ہمارے فنکاروں نے انڈیا کی ثقافتی سرحدوں میں گھس کر گھس کر ان کو وہاں مقصد سبق بھی سکھایا ہے جیسے لالا صاحب نے کن کا وہ لیا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے آپ میری بات سنیں کہ کومیڈی کومیڈی انڈیا میں نہیں جانی جاتی تھی یہ ہمارے فنکار سکھا گیا ہے اب میرا ایک سوال ہے سب فنکاروں سے بھی کراچی والوں سے بھی کراچی کے شائکین سے بھی کہ ہمارا گھر کیوں بند پڑا ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا کی سرحد میں تو گھس کے ان کو مارا نا تو ہمارے گھر میں اندھیرہ کیوں ہے ہمارا کمرشل ٹھائٹر کیوں بند ہو گیا ہے ہمارے کمرشل ٹھائٹر میں لوگ کیوں نہیں آ رہے تو میں ایک بار سمانتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے آپ سوال ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ ہیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی چیز ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک منٹ میں گاڑی میں ہوں انٹرویس دے رہا ہوں آپ کو تو کار کے انگر ہوں میں جا رہا ہوں ابھی مجھے نیو کراچی جانا انیس تراغر کی آؤپنی میں میں ابھی گاڑی میں سوفر میں ہوں میں اگر شو میں ہوتا تو بھی میں بات کرتا ہوں ابھی میں آمدہ بھی ہوں اچھا بتا کیا میں آپ کو بتاؤں ہم کراچی کے آرنسٹوں کے لئے ٹھائٹر کب سائے تو آٹ کونکر کی روما کہ اب بال ہوئی ہیں اور اب آٹ کونکر میں ٹھائٹر بن گئے جو پہلے تو کراچی کے آنسٹر میں سب نے اپنا پوہ خود سے پانی نکالا پرائیوٹ ٹھائٹروں پہ رچ ہوئے ہم لوگ لالا بھائی یہ جو آرٹس کونسل میں جو عوامی ٹھائٹر فیسٹیول ہوا تو یہ احمد شاہ صاحب جو پریسڈینٹ ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے تو انہوں نے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا ہم سب کو بہت اچھا موقع دیا لیکن اس کو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا کہ نہیں اٹھایا میں ایک بات بتاؤں آپ کو جلتے میں بھی کہا تھا کہ آپ ٹھائٹر کی ٹھری نہ رکھیں آپ ٹھائٹر صور پہ بھی ٹھری نہ رکھیں اگر فیسٹیول میں ٹھری آتے ہیں نا لوگ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں پچھلے فیسٹیول میں میرا ڈراما فیسٹیول ختم ہوا میرا ڈراما تھا لوگ آرہے تھے وہ آکے کہتے ہیں ہمیں دو دین پہلے فری دیکھتے گئے ابھی آپ ہم سے ٹھائٹر مانگ رہے تو کہنے کا مقصد ہے اگر آپ نے جب ڈراما فری کر دیا تو پھر لوگوں کو ذہن نہیں ہے کہ فری ہے ڈراما تو کمرشل ڈراما کی بات کرتے ہیں تو بھائی ہر ڈراما کمرشل ہونا چاہیے اچھا یہ کمرشل ڈراما بھی کمرشل کرو ونڈو کولو لالا بھائی آپ سے سوال ہے میرا کہ یہ کمرشل ڈراما جو ہے تو کمرشل ڈراما جب ہوتا تھا جیسا ہم بکرا قسطوں پہ دیکھتے ہیں اور دیگر ڈراما اسی طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بکرا قسطوں پہ اقیلہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈراموں نے انڈین فلموں کا مقابلہ کیا ہے ان بھارتی فلموں کا مقابلہ کیا ہے ان کے آگے وہ فیل ہو گئی تھی ہمارے اتنے اسٹیج ڈرامیں وہاں پہ پاپولر تھے اور آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ لیکن اس طرح کے ڈرامیں نظر نہیں آتے جو اس طرح کے ویڈیو ریلیز ہوئے تھے اب وہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں میرا سوال یہ ایک فلم بن گئی ایک فلم بن گئی دلوالے لے جائیے اب وہ فلم نہیں بنتی شارک کی بھی فلم اٹ ہوتی ہے سلوپ ہوتی ہے سلوان کی بھی سلوپ ہوتی ہے جب ایک بات کنو جب ریگولر کام ہوا نا آپ کو ایک فلم اٹ فلم اٹ چلے گا چکر اب جب آپ یہی کہہ دو کہ اندسٹیز اب آگئی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سوال ہے لیکن بریک کا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور پھر گفتگی کا آغاز کرتے ہیں رعوف لالہ صاحب رعوف لالہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ گاری میں مجھے 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 میکر جو ہوتا ہے نا اس کو مار دیا ہے ہم نے مزدور پہ وہ کر لیا ہے مزدور کی مرضی ہے جیسے کام کرے لالہ صاحب بہت اچھی باتیں کر رہتے ہیں اب آپ بات بتائیں مجھے کہ کمرشل ڈراما اگر ایک دن کا ڈراما آپ سونے جیسا ڈراما کر لیں ایک دن کا ڈراما آپ نے کس کے دیکھا آپ نے جسم کو بلایا مہمان ہے دیکھ کے چلے گئے وہ اتنا اچھا ڈراما ہے تو کتنے دن کا ڈراما ہو جو کام میری بات سنیں حقیقت پہ آئیں حقیقت کی بات کریں کہ جب شہر میں جیسے لالہ بتا رہا تھا پرائیویٹ آڈوٹوریم ہوتے تھے مہینے میں پندرہ شو کہیں نہ کہیں ہوتے تھے کہیں میرا کہیں عمر شریف صاحب کا کہیں فرقان حضر صاحب تو تین آڈوٹوریم تقریباً آگے پیچھے چلتے تھے اب اللہ نے ہمیں ایک جگہ پہ تین حال دے دی ہیں تو سال میں ویسے حالات بھی کرونا کی وجہ سے خراب ہوئے تو اللہ سلامت رکھے آپ کے صدر احمد شاہ صاحب کو کہ انہوں نے پھر بھی ہمارا دنیا میں نام بنا دیا کہ کراچی میں ڈرامے ہو رہے ہیں آپ نے سب نے ذکر کیا رعوف لالہ صاحب نے بھی ذکر کیا فرقان حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا میں خود بھی ذکر کرتا ہوں محمد احمد شاہ صاحب کا کہ واقعی انہوں نے ہمارے کلچر کو ہماری ثقافت کو جو اجاگر کیا ہے تھیٹر کے لوگوں کو جو سپورٹ وہ دے رہے ہیں میری بات مکمل ہو جانے دیجئے جو سپورٹ وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے تھیٹر کو سپورٹ دے گی یہاں تک کہ گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ کی میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں اب بیچ میں آپ بات کریں کہ ہماری سندھ گورنمنٹ اور میں خود کسی حد تک اندرونی طور پر بھٹو اور بے نظیر کا جیالہ ہوں باقی نہیں تو اس نے کیا کیا ہے دس پندرہ سال سے اب ان کے جو کلچر کے منسٹر ہیں جو کلچر کو وہ کرتے ہیں صدقابات سے لے گے جہاں سے سرحج شروع ہوتی ہے سندھ کی اور کراچی تک یہ آگے پھر سمندر ہے سناٹا چھایا ہوا ہے عوامی کمرشل ڈرامے کا جو دنیا میں جس کا نام تھا کسی منسٹر نے اس پہ غور کیا کسی وزیر اعلیٰ نے غور کیا میں آپ کو ایسی بات بتاؤں کہ ایک وقت تھا با خدا میں حلفیہ بتا رہا ہوں کہ اس ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب کی طرف سے باقیدہ پیغام آتے تھے کہ یار اس شہر میں ٹھٹھر کرو ایک میں خود آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ گورنمنٹ سطح پہ کوئی سپورٹ نہیں جس طرح سے پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے اسٹیج کے اداکاروں کو جمع کیا جاتا تھا اور کوئی ڈراما کرتے تھے اور وہ ملکی ثقافت کی نمائندگی کرنے دوسرے ممالک میں جاتے تھے وہ ٹھٹر کیا کرتے تھے لیکن اب وہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارے ملک کے فنکار دوسرے ملک میں جا کے ملک کی نمائندگی کریں آخری سوال یونس محمد صاحب آپ سے کروں گا احمد شاہ صاحب نے بہت بڑا گراؤنڈ دیا آرٹس کانسل کو فنکاروں کے لیے بالخصوص وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں جس دل سے کام کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ان کے اعتماد کے اوپر پورا اترے یا کہ ابھی نہیں اترے اس طرح کے ٹھٹر نہیں ہو رہے جس طرح سے وہ چاہتے پیسے بھی دیتے ہیں ہال بھی دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں شاہ صاحب سے کہ کام کرنے آلے لوگوں کو آگے لائیں اور ان کو ایک کیا کرتے ہیں کلچر منسٹر نے پچاس ہزار دے دیئے وہاں سے لاکھ مل گئے یہاں سے پچیس ہزار مل گئی ہو یہ نہیں اس کا سلوک ہے یعنی امداد نہیں چاہیے کام چاہیے اور کام لیں بلکل ختم ہو چکا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کام لیں کہ احمد شاہ صاحب جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں تھیٹر کے لیے کہ یہ تھیٹر بحال ہو سکے میں سوری ایک بات اور ابھی دور جو ہے نا وہ ایسا آ گیا ہے کہ آپ کو مارکٹنگ لازمی ہے اور مارکٹنگ اب دیکھیں نا اس سائیڈ والے ہال پہ مارکٹنگ بھی دیکھ لیں ڈرامے بھی سکسس یہ کیا وجہات ہیں کہ ہمارے آرڈ کونسل کے صدر صاحب اگر تھوڑی ادھر بھی توجہ دے دیں کمرشل کی طرف تو یہ ڈرامہ پھر دوبارہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے چینل سے بول گاؤں جی تھیٹر کی طرف توجہ اشد دینے کی ضرورت ہے ہمارے سرکاری سطح کو بھی دینے کی ضرورت ہے صرف یہی نہیں کہ یہ فرض صرف آرڈ کونسل آف پاکستان کراچی یا احمد شاہ انجام دیں یہ ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اور دوسری بات جو نئے ڈریکٹرز ہیں یا جو پرادے ڈریکٹرز ہیں ان کو مارکٹنگ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی کہانی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ڈریکشن کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے مستقبل میں کیا ہوگا جس طرح سے میں نے کہانی بتائی آپ کو اسی طرح سے تبدیلی آتی رہے گی اور آگے جا کے کیا تبدیلی آتی ہے کہ ہمارا تھیٹر ہماری ثقافت ہماری اس کو جو اجاگر کرتا ہے وہ کر سکے گا آگے یا کہ اسی طرح سے لوگ روٹے رہیں گے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناصر